بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عامل محمد عرفان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کیانل کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جز اللہ ونہ سید الكریم السید العظم سیدنا عظیم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو آہلہو اللہ کریم آپ کے میرے اور تمام مسلمانوں کے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اللہ کریم دنیا آخرت کی تمام نعمتیں تمام بلائیں آپ کو اور مجھ کو نصیب فرمائے آمین یارب العالمین عمل کی اجازت کیلئے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اگر آپ ویڈیو کٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس عمل کی اجازت نہیں ہوگی نہ ہی آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا آپ دشمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں دشمن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دشمن نے آپ کا بہت زیادہ نقصان کیا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن پر ترہ ترہ کی مصیبتیں اور بلائیں مسلط ہوں دشمن عبرت کا نشان بن جائے وہ علاقہ چھوڑ کر چلا جائے یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ جس سے اس کا چھٹکارہ بہت مشکل ہو تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل آپ ہفتہ اور منگل کے دن زہر یا مریخ کی ساتھ میں کریں گے عمل سے پہلے حسب تفیق صدقہ ادا کریں اور دو رکعت نماز نفل اطا کریں اپنا حسار کریں حسار کرنے کے بعد رجاجر و غیب کو سلام کریں پھر آپ کالے کپڑے کے اوپر سورت والنازیات بغیر بسم اللہ کے لکھیں گے والنازیات غرکن والناشتات نشتن والسابحات سبحن والسابقات سبحن یہ مکمل سورت بغیر زیر زبر کے آپ کالے کپڑے کے اوپر یا کالے کاغذ کے اوپر لکھیں گے ہفتہ یا منگل کے دن زہر یا مریخ کی ساتھ میں جب آپ یہ مکمل سورت لکھ لیں تو سب سے نیچے لکھیں فلاں بن فلاں برباد ہو یا جو بھی آپ حکم لگائیں گے فلاں بن فلاں ہلاک ہو جائے فلاں بن فلاں یہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے فلاں بن فلاں مجھ سے دشمنی نہ کرے جو بھی آپ حکم لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا اب آپ اس کالے کپڑے کو یا کالے کاغذ کو لپیٹ کر کبرستان میں کسی بھی جگہ ایسی جگہ وزن کے نیچے دیں کہ جہاں پر اس کے اوپر کم از کم دس کلو وزن ہو اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے کم از کم دس کلو وزن ضرور ہو آپ وزن کے نیچے کبرستان میں رکھیں اگر کبرستان میں وزن کے نیچے نہ رکھ سکیں تو آپ کسی بھی ویران جگہ اس کو رکھ سکتے ہیں مجبوری میں آپ اپنے علاقے میں کسی بھی جگہ رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں وزن کے نیچے نہیں رکھنا ورنہ آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اگر خدا نخواستہ آپ نے بہت زیادہ کوشش کی ہے وزن آپ کو نہیں ملتا کبرستان میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ مجبوری ہے تو اس کی ایک اور میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کو کبرستان کسی بھی پرانی کبر میں دفن کر دیں آپ کسی بھی پرانی کبر میں بسیدہ کبر میں اس کو دفن کر دیں اس کے بعد اول آخر درود پاک ایک مرتبہ صورت فاتحہ یعنی الحمد شریف مکمل اور تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کر اس کبر والے کو اس کلام کا حدیعہ پیش کریں اور اس کے بعد آپ وضو کر کے گھر واپس آجائیں یا حاتم دھو کر گھر واپس آجائیں انشاءاللہ تین یا سات دن کے اندر دشمن کے اوپر وہی کچھ ہوگا جو آپ نے اس صورت کے نیچے لکھا ہوگا جو نقش کے نیچے آپ نے لکھا ہے انشاءاللہ وہی دشمن کے ساتھ ہوگا یہ بہت سو بردست عمل ہیں یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ کریں اگر آپ کا کامل یقین ہوا تو آپ کو مایوسی نقامل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعلیم اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی